بیزنور کے ہیمپوردی پر چھیتر میں گلدار نے پھر سے اتارا ایک مہیلہ کو موت کے گھاٹ گاؤں میں فیلی گلدار کی دیشت اب کی بار گسائے گرہ ملو نے ریلوے ٹریک پر لگایا جام روکڈی ٹرین جسو دیکھ پلیس پرساسن کے فولے ہاتھ پیر بیٹے کے ساتھ جنگل سے پسو کے لیے چارہ لینے گئی تھی مہیلہ موقع دیکھ کر گلدار نے جنگل میں ہی اتار دیا مہیلہ کو موت کے گھاٹ ڈی ایم ایس پی گسائے پریجنوں سے باتچیت کرنے کے لیے موقع پر پہنچے بتایا جا رہا ہے کہ ہیمپوردی پر چھیتر میں کافی لمبے سمیں سے گلدار کا آتنگ جاری ہے اب تک کئی لوگوں کو گلدار اپنا نیوالہ بنا چکا ہے ونیوباگ گلدار کو پکڑنے میں ناکامیاب نظر آ رہا ہے آج ہیمپوردی پر کے گاؤں پلانے کی رہنے والی سنتوز نام کی مہیلہ اپنے بیٹے سبوت کے ساتھ پسو کے لیے جنگل سے چارہ لینے کے لیے گئی تھی اس دوران جنگل میں گھات لکائے بیٹھے آدم کو اور گلدار نے مہیلہ کے اوپر حملہ کر دیا جس میں مہیلہ گمبی روپ سے غیل ہو گئی تھی جس نے کچھ دیر بعد جنگل میں ہی دم توڑ دیا جس کے بعد گسائے پریوار اور گاؤں والوں نے مل کر پہلے روڈ جام کیا بعد میں گرامیلوں نے سیسونر ریلوے ٹریک پر کھڑے ہو کر چاندپور گزرولہ دلی جانے والی گڑھوال ایکسپریٹرین روک دی جس سے پلیس ویباغ میں حلقہ مجھ گیا پلیس نے گرامیلوں کو کڑی محنت کے بعد سمجھا بجا کر ساندھ کر آیا اور ریلوے ٹریک سے بھیڑ کو ہٹوایا گرامیلوں کا آر اوپی کی کئی بار ونیباغ کو گلدار کے گاؤں میں ہونے کی خبر دے دی گئی لیکن ونیباغ کی طرف سے کوئی بھی اچیت کاروائی نہیں کی گئی کئی لوگوں کو گلدار نے موت کے گھاڑ بھی اتار دیا ہے فلال گرامیلوں سے باتچیت کرنے کے لیے ڈی ایم اور ایس پی موقع پر پہنچے ہیں سبھی لوگ اس خبر کو جادہ سے جادہ شیئر کریں تاکہ ونیباغ قوم میں پینجرہ لگوا دے اور یہاں سے سارے گلدار پکڑ کر کہیں دور چھوڑ دے سبھی لوگوں کو گلدار پکڑ کریں سبھی لوگوں کو گلدار پکڑ کریں میرا نام نریندر کمار تیاگی میاں یہاں پر ہر روح ہاسا ہو رہا ہے ہر روح کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ہاسا ہو رہا ہے اور ایک گلدار ایک کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہاں تک کہ گاؤں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ابھی پرسو سسونا میں ہوا ابھی آج پلانے میں ہو گیا اس سے پہلے پلانے میں ایک لیڈی مری تھی اور پھر وہ لڑکی اور اس سے ابھی آج ایک پھر ایک لیڈی مری ایک تہارپور گاؤں میں ہوا رو جانا کہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر نکلنے بڑنے بند ہو گئے اسکول بند ہو جائیں گے اسکول بند ہو جائیں گے کوئی بات ہو جائے گی اور کسی بھی اس سے آسوانسن سے بات نہیں بنے گی آسوانسن میں بات نہیں بنے گی کام کرنے سے بات بنے گی اس سے وارتہ کی گئی ہے اس گاؤں میں یہاں پہ تین چار گاؤں ہیں وہاں پہ وشش سمسچیاں پائی گئی ہیں گلدار کی پہلے بھی یہاں پہ ایک دو بھٹنائے ہو چکی ہیں ہم لوگ یہاں پہ وشش ٹیمیں یہاں پہ لگ بار ہیں بجنور کی اور مراد آباد کی ٹیمیں یہاں پہ لگ چکی ہیں اس کے علاوہ کی لیبیت اور اٹاوہ سے بھی بنویبھا کی ٹیم یہاں پہ آ رہی ہے انہوں کا پورا پریاس رہے گا کہ اس چھتر میں جتنے بھی گلدار ہیں ان کو پکڑوایا جائے اور ان کو یہاں سے کئی اور وستاپن ان کا کیا جائے اس میں جو بھی پریوار کی جو چھتی ہوئی اس گھم لوگ پورا تو نہیں کر سکتے لیکن سبھی پریوار کے سدرسیوں سے وارتہ ہوئی ہے اور وہ لوگ بھی اس بات سے اب سہمت ہو گئے ہیں اور باڈی کو پوسٹ موٹن کے لیے بھیجا جائے ہیں